موسیقی لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے دین نام ہے خیرخواہی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے خیرخواہی کا مطلب کیا ہے دوسروں کی بھلائی چاہنا دوسروں کے لئے خیر کا کام کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان اکیلا نہیں رہتا مختلف لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ آدمی کا برتاو اچھا ہونا چاہیے اس طرح سے اپنے لئے وہ خیر چاہتا ہے ہمیشہ ایسے ہی دوسروں کے لئے بھی خیر چاہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کی بیعت لیتے تھے جس طرح سے ایمان کی عقیدے کی عبادات کی بیعت لیتے تھے اسی طرح سے خیرخواہی کی بھی بیعت لیتے تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اقام السلاح وعیتہ الزکاہ ونسح لکل مسلم کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر زکاة ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر تو دیکھئے اس کے لئے باقاعدہ بیعت لی جاتی تھی معاہدہ کیا جاتا تھا اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث کے اندر ایک بڑا اچھا ضابطہ بتا دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَقِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لئے وہی پسند کرے انسان جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اب وہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے حیبت کرے نہیں پسند کرتا کہ دوسرا کوئی اس کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرے نہیں پسند کرتا کہ دوسرا اس کو بے وقوف بنائے الغرض اس طرح کا ہر وہ کام جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے پسند کرے اپنے لئے نہیں پسند کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی پسند نہ کرے ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں بڑی نادر مثالیں چھوڑی ہیں ہمارے لئے دیکھئے یہی جرید بن دلہ بجلی یہی صحابی رسول ان کے بارے میں امام نوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لئے بازار میں بھیجا ان کا غلام گیا بازار سے ایک گھوڑے کا بہتاو کر کے لے آیا اور کہا کہ تین سو درہم میں یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے آپ تین سو درہم اس کے مالک کو ادا کر دیجئے انہوں نے گھوڑے کو دیکھا خوب اچھی طرح تو گھوڑا بیچنے والے سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تین سو سے زیادہ کا اس کو چار سو میں بیچو گے اس نے کہا کہ یہ سی آپ کی مرضی پھر گھوڑے کو دیکھ کر کے کہا کہ نہیں تمہارا گھوڑا چار سو سے بھی زیادہ کا ہے کیا اس کو پانچ سو میں بیچو گے اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے وہ گھوڑا آٹھ سو درہم میں خریدا تین سو میں جو گھوڑا مل رہا تھا آٹھ سو درہم میں خریدا لوگوں کو تاجب ہوا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے جواب دیا اور کیجئے گا کیا جواب دیا کہا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نسح لے کل مسلم کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گی یہاں خیرخواہی کا تقاضی یہ تھا کہ اس کے گھوڑے کی جو صحیح قیمت ہے وہی قیمت میں ادا کرو ایک دوسری مثال دیکھئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ایک آدمی کے ساتھ شریک ہو کر کے ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ میں حفظ بن عبد الرحمن ان کا نام تھا ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ کپڑے بھیجے حفظ بن عبد الرحمن کے پاس اور کہا کہ ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا عیبدار ہے گراہک کو بتا کر کے بیچنا حفظ بن عبد الرحمن بھول گئے اور سارے کپڑوں کو انہوں نے ایک ہی دام میں بیچ دیا جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے یہ جانا تو بہت ناراض ہوئے انہوں نے اپنے شریک سے اپنے پارٹنر سے الہدگیہ اختیار کر لی ان کے ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور بتائے جاتا ہے کہ اس کپڑے کی جو قیمت تھی وہ پوری کی پوری قیمت جو تیس پہ تیس ہزار درہم میں تھی وہ سب ستہ کر دیا ایک اور مثال تجارت ہی کے سلسلے میں یونس بن عبد کی ہے یہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے ان کی دکان تھی ان کی دکان پر چار سو درہم کے بھی کپڑے کی جوڑے تھے دو سو درہم کے بھی تھے ایک مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اپنے بھتیجے کو دکان پر چھوڑ کر کے گئے تھے تو اسی بیش میں ایک دہاتی آتا ہے دکان پر اور چار سو درہم والا جوڑا مانگتا ہے ان کے بھتیجے نے دو سو درہم والا جوڑا اس کو دکھایا اور اس کو چار سو میں بیش دیا وہ دہاتی کپڑا لے کر کے جا رہا تھا خرید کر کے یونس بن عبد نماز پڑھ کر کے واپس آ رہے تھے انہوں نے دہاتی کو دیکھا تو اسے پوچھا کہ یہ کتنے میں خریدا ہے انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلو یہ تو دو سو درہم میں ملتا ہے اس دہاتی نے کہا کہ رہے ہمارے یہاں تو یہ پانچ سو میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ آؤ اس کو لے کر کے گئے اپنے دکان پر اپنے بھتیجے کو ڈاٹا اور کہا کہ کیوں تم نے یہ کپڑا ان کو دو سو کے بجائے چار سو میں بیش دیا لڑکے نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرے کیوں نہیں تم نے ان کے لیے وہی کیوں نہیں پسندہ کیا جو اپنے لیے پسندہ کرتے ہیں تو دیکھئے خیرخواہی کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی ہر اس طرح کے موقع پر دوسروں کی خیرخواہی کرے کوئی بھولا ہے کوئی دہاتی ہے کوئی جانکار نہیں ہے تو اس کی آدمی واقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے ہم دھوکھہ دھڑی کریں یہ سب ٹھیک نہیں ہے اگر ہم مسلمان اس فارمولے پر عمل کریں ہر شخص کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں اپنے دل کے اندر اور اس پر عمل کریں تو دیکھیں کتنا خوشگوار ماحول ہوگا اور کس طرح سے معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہوگا اس کے برعکس اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو خلفشار لڑائی جھگڑا کتنا فساد برپا ہوگا لہذا ہمیں اپنے دین کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی چاہیے صرف تقریریں سن لینے سے اور صرف جلسے جلوس کرا لینے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم عملی زندگی میں اسلام کی ان تعلیمات کو جگر نہ دیں اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور دین کی سچی نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ